السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل برڈز پلانٹ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست کاریہ سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی تمام کاریہ سے ہوں گے تو فرنڈز رات کا تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے اور میں جونسا اپنی فنچز کو سوک فوڈ دینے لگوں ایک فوڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں وائٹ ٹو بی کرسٹ کا میل ہے ماشاءاللہ وائٹ ٹو بی کا بھیرہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی یہ ویٹ کر رہا ہے آپ بھی دیکھیں اس میں میں نے ان کے جو پوٹس ہیں میں نے ابھی اس میں سوٹ فوڈ ڈالا نہیں ہے اور یہ دیکھیں کنچز کے حالت دیکھیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کو سوٹ فوڈ ڈلنے والا تو اس طریقے سے آپ بھی جونسا برڈز کی کیر کریں سردیوں کا دین ہے بہت سردی ہوگی ہے ایک دم آج لاہور میں بارش کی وجہ سے کافی سردی ہوگی ہے تو برڈز کی ٹیکر کریں ان کا خیال رکھیں گے تو پھر ہی آپ کو اچھا رزرد دیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ میرا پیر ہے ماشاءاللہ موو رینبو کا آؤٹ کلاس قسم کا آؤٹ سٹینڈنگ پیر ہے اور آج اس کی پروگرس بھی شیئر کروں گا میں آپ ٹرینڈز کے ساتھ یہ ایک فنچ کا پیر لگایا ہے وہ میں نے بلاک فیز فنچ کا میل ہے اور اس کے ساتھ بلیک بسٹڈ کی فی میل ہے ماشاءاللہ یہ میرا بڈیٹر میل ہے اور یہ میرے پاس 3D بھی پروڈیوز کرتا رہا ہے کالیٹی ماشاءاللہ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اور آؤٹ کلاس قسم کا میل ہے اور سیکنڈ پیر یہ ہے میرا اس کا بھی ابھی دیکھتے ہیں ریزرٹ کے اس نے کیا نکالا ہے بچے تو نکلے ہوئے ہیں اس پیر کے بھی اور اس کے بھی یہ دیکھیں یہ بھی بھاگ کے اندر چلا گئے ہیں ابھی سوٹ فوڈ ڈالتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو دوستوں کے شیئر کرتا ہوں کہ کیا پروگرس ہے انہوں نے کیا نکالا ہے کتنے بچے نکالا ہیں تو تب تک آپ کو دوستوں کو یہاں چاہتے ہیں سوٹ فوڈ کے بارے میں تھوڑا اپ ڈیٹ کر دوں کہ سردیوں میں اب کس طریقے کا سوٹ فوڈ میں بنا کر دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تو میں نے انڈا کرش کیا ہوا ہے کتو کرش کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو انسی چیز ہے یہ رس یہ رس کا مچورہ کیا ہوا میں نے کٹو باون فیش کا تو میں پہلے بھی آپ شیئر کر چکا ہوں کہ کٹو باون فیش کا کاؤڈر دینا بہت ضروری ہے اس سے جونسا ایک بائنڈنگ بغیرہ نہیں ہوتی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں پہلے آج آپ کو جونسا سپرکل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ جونسا پھلا لیں اس کے بعد یہ دیکھیں پٹو باون فیش پاورڈر اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ زیادہ آگیا ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہوگا یہ دیکھیں اس کو جونسا اچ کے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو سرنا سپرینکل کر دینا اس طریقے سے اس کے بعد اس کو مکس کر تو جی ہم نے اس کے اوپر کٹل بون فش کا پاورڈر جو سپرینکل کر دیا ہوگا اب یہ دیکھیں جی یہ تقریباً دو انڈے ہیں اور رس کی کونٹیٹی میں نے آپ کو دکھا دی تھی کٹل بون فش کی بھی دکھا دی دیا پانچ ادد فشویل کی کیپسول ہیں اب ہم یہ ایڈ کریں گے اس کے اوپر اس کو بلکل مائنر سائے سے کٹ کریں اور اس طریقے سے اس کا جونسا اوائل ہے اس کو اچھے طریقے سے جونسا ہے پریس کر کے اس طرح جھاڑ کے اس کو ویسٹ کر دیں اسی طریقے سے آپ نے پانچوں کی اپسول جونسا ہے کچھ لوگ جونسا ہیں دوست وہ پانچ اپنا فش آئل جونسا وہ یوز کرتے ہیں دوسرا وہ ملتی ہے برٹس کی شاپ سے بھی وہ فش آئل کی وہ مل جاتی ہے ایک بوٹل سے کچھ دوست جونسا ہیں وہ یوز کرتے ہیں میرے لیکن مجھے اس کا رزلٹ پاتی اچھا لگتا ہے تو ٹرائی کروں گا میں کوئی مجھے کوئی اچھی کوالٹی کی جونسا مل گئی اگر فش آئل تو وہ انشاءاللہ یوز کریں گے جب تک نہیں مل رہی ہے تو کسی سے گزارا اس کا بھی رزلٹی جونسا ہنڈر پرسنٹ آتا ہے مجھے تو چار کیپسول ہم نے کر دی ہیں یہ لاسٹ ہے پانچ میں یہ دیکھیں جی یہ پانچ ہوگے کیپسول اس کو جونسا اچھے طریقے سے کیونکہ اس میں ہاتھ میں لفٹ والے میں آئل لگا تو اس ہی کو جونسا اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے بھی میں آپ کو رزلٹ دکھاتا ہوں اس کا یہ آپ سوفٹ فوڈ کے فوکس کریں گے تو آپ کو کس طرح کا رزلٹ میں دے گا کیونکہ یہ چیزیں ازمائی ہوئی ہیں ساری اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز سوفٹ فوڈ کی سپیشلی سردیوں کی یہ دیکھتے ہیں یہ ہے ڈرائی جنگا یہ خوشک جنگا ہے جس کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہوا ہے بلینڈ کی ہے میں نے پاورڈر بنا کے رکھ لیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ اس فارم میں آپ کو جونسا نظر آرہا پاورڈر فارم میں یہ خوشک جنگا ہے اب اس کو جونسا اچھے طریقے سے آپ ہلا لیں سپرنکل کرتے ہیں تاکہ یہ پورے پراہات میں ڈیل دے اس کے بعد اس کے اوپر جونسا ہے خوشک جنگا ہے جونسا ہے وہ سپرنکل کرتے ہیں اب یہ اتنی قوانٹیٹی ہے یہ دیکھیں جی یہ تقریباً ایک کھانے کا جمع ہی تو ہم ایڈ کریں آئی ڈی آن اندازن جونسا ہے یہ دیکھیں جی ایک کھانے کا جمع جونسا ہے نا آپ دو عدد انڈوں کے اوپر سپرنکل کر دیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اپنے برڈز کو انجوائے کروائیں برڈز کا خیال رکھیں گے برڈز کو انجوائے کروائیں گے آپ ان کی ڈائیٹ ان کی پروٹینز ان کی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کا خیال رکھیں گے برڈز خوش تو آپ خوش برڈز خوش نہیں ہیں تو بس پھر اللہ یافت سے تیرا کوئی چکر نہیں ہے برڈز کا یہ دیکھیں جی ان کا سوٹ فوٹ ایڈی ہو گیا ہوا ہے اور آپ نے ڈائیٹ جینگا جو ہونسا ہے نا وہ آپ نے بند کر کے اچھے طریقے سے اس طریقے سے شوپر کو باندھ کے یہ دیکھیں جی میں نے بوٹل میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ائر ٹائٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ پارڈل فارم ہے اور فیش ہے آپ کو بتائیں تو یہ دیکھیں جی ساری فنچی جونسی ہیں نا بیتاب ہوئی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں ویٹ کر رہی ہیں کہ جی کب جونسا ہے نا وہ سوٹ فوٹ ہمیں ملے اور ہم وہ دیکھیں چلیں آپ کو دکھاتا ہوں میں ساتھ کرتے اس کے بعد ریزرڈ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سوٹ فوٹ کا پھر خود بھی چک کر لیں گے کہ دو پیر لگائیں میں فیلال میں نے بجریز کے باقی ساتھا ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ یہ ساری فنچیز ہی ہیں ورال فنچیز ہیں صرف دو پیر رنگو کے رکھیں ماشاءاللہ آؤٹسٹینڈنگ قسم کے پیر ہیں یہ کالٹی آپ دیکھیں وہ گیا ہے مل اندر تو چلے ہیں صرف کرتے ہیں اور برڈز کو اور پروگرس دیکھتے ہیں پھر ہی جی تو فرنچیز یہ دیکھیں ہم نے سرف کر دیا ہوا صرف برڈز جو انسے ہیں وہ سوٹ فوٹ انجوائے کر رہے ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فلائنگ کیج میں بھی برڈز جو انسے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں سوٹ فوٹ کو تو چلیں آپ کو پروگریس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میرا سوپر ڈوپر پیر ریندو کا تو چلیں اس کی پروگریس دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا نکالا ہوگا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اس نے اس میں کافی سارے بچے ہیں اب یہ پیر نکل نہیں رہا ہے اس کو پیر کو نگالتے ہیں باہر پھر دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میری سوپر ڈوپر فیمل ماشاءاللہ موو کلر کی ریندو اس کو چھوڑتے ہیں ہم کیج میں اس کے واپس یہ چھوڑ دی ہے ہم کیج میں اب ان کا جون چھوڑ دیکھیں اس کا باہر نکلو یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسا بیرہ میرے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بیرہ ہمیں چھوڑ دی ہمیں واپس اب اس کے بچے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیارے بچے نکال دیا ہوں اس نے ماشاءاللہ میرے گا چھے کے شئے بچے ماشاءاللہ نگالیں اس نے چھے انڈے لیے ہو گئے تھے ماشاءاللہ ایک دو ماشاءاللہ سے بچے جن سے ہیں وہ سب ہیلدی بچے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی تین بچے یہ میرے ہاتھ میں ہیں ماشاءاللہ ہیلدی بچے ہیں اور تین وہ دیکھیں کچھ یہ کے اندر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ریزلٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھی ڈائیٹ ان کو دیں اچھی چیزیں دیں اچھا سوٹ فوڈ دیں ان کو تو یہ آپ کو اچھا ریزلٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہیلدی بچے ہیں یہ دیکھیں فول ہیں ان کے پورٹ ماشاءاللہ بچوں کے اور سب کو انہوں نے جونسا نا سکریٹ کروایا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہلڈی بچے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے پورٹ جونسے ہیں برے میں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا خاص کیال رکھنا آپ نے بیٹھیں کافی زیادہ ہوگی ہیں تو اس کو ہم جونسا خالی کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دوبارہ ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فول ماشاءاللہ ہیلڈی چکس الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کے بریڈ میں بھی اللہ تعالیٰ برکٹ ڈالیں ماشاءاللہ سے فیڈ بہت اچھا کروا رہے ہیں یہ ہوتا ہے اچھی ڈائیٹ آپ دے رہے ہیں ان کو تو آگے سے آپ کو ریزلٹ بھی اچھا ہی ملتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں جی یہ دوسرے پیر نے کیا نکالا ہوا ہے کیا ریزلٹ ہے اس کا اس کی تار جونسی ہے یہ بھی فیمیل فیمیل جونسی ہے اندر ہی رہتے ہیں ان کو جونسا نہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس نے کیا نکالا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آؤٹ کلاس قسم کے دو بیبیز نظر آرہے ہیں مجھے یہ دیکھتے ہیں جی اس کے پہلے تو مل فیمیل کو پکڑتے ہیں نا انہوں نے ایسے لیے نکلنا بہر ہے اس کو چھوڑتے ہیں کہ اس میں باپس اوی کارتے ہیں بہت زورا ہی ہیں لایس اس کو کٹھیر نظر آرہا تھا یہ دیکھیں ہیں ماشاءاللہ سے یہ وائٹ فیس کی فیمیل ہے کلیر ونگ وائلٹ میں کلیر ونگ وائلٹ وائلٹ فیس اپ لائن اور اس کے ساب میں میل آپ کو دکھاتا ہوں جو دوست میرے رینگو لگرز ہیں ان کا یہ گنڈا جو انسا ہے وہ گنڈا ہو گیا اس کو بھی گنڈا ہے اس کو بیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے رینگو ورکنگ کا پیل اور اس طرح کی بھی پیرنگ کریں آپ دوست بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی رینگو لابرز ان کے لئے یہ ویڈیو ان کے لئے میں ریزرٹ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پیر دیکھ لیں آپ گوھر سے ان کا ریزرٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آؤٹ کلاس قسم کا رینگو بنے گا یہ موو یہ دیکھیں اپ لائن ہے بچہ کیونکہ پیرنٹس دونوں اپ لائن برڈز ہیں یہ یلو فیس چھیک ہے ہیڈ یلو ہے فیدرز جون سے ہیں وہ آبی سے کلیر ہو رہا ہے کہ یہ یہ جو دو چکس ہیں یہ موو رینگو کے چکس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موو ہیں یہ دونوں اور اپ لائن یہ دیکھیں تیسرا بچہ مجھے لگ رہا ہے کہ وائٹ وائٹ فیس آئے گا بلکہ اس کی جو پینے ہیں وہ جون سے مجھے یلو لگ رہی ہیں یلو پینے نکلنے شروع ہیں باقی الحمدللہ کافی اچھا رزرڈ دیا ہے انہوں نے بھی یہ اس کا فائف چکس کی ابریج تھی لگن اس بار تھوڑی جگہ چینج ہوئی ہے اس کے جس کی بیسے جس کی بجا سی اس میں جون سلام یہ دیکھتے ہیں ان کا بھی جون سلام ساتھ کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جلدیس ان کو کچھے میں واپس آلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے آگ کلاس قسم کا رزرڈ ہے انشاءاللہ فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کمٹ کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور آپ دوستوں کی سپورٹ چاہیے تو انشاءاللہ میں ویڈیو چیزتنا کی انٹرسٹنگ ہوئے بناتا رہوں گے انفرمیٹیو ویڈیوز تب تک اپنا خیال رکھیں میرے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ